بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نیتولاق عاشب انفوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید کیا کوئی کنٹریکٹ ملازم جو ہے وہ اگر کنٹریکٹ ایمپلائی ہے تو کیا وہ پرمننٹ ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو کیسے اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم دیں گے سمجھ لیجئے کہ مجاریٹی ایکٹ آف اٹھارہ سو پچھتر کنٹریکٹ ایکٹ ماسٹر اینڈ سرونٹ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں اگر کوئی کنٹریکٹ ایمپلائیز ایسے ملازمین کو کوئی ویسٹڈ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ریگلرائیزیشن کو کلیم کریں یعنی کوئی کنٹریکٹ ملازم جو ہے وہ ریگلرائیزیشن کے لیے کلیم نہیں کر سکتا ضروری نہیں ہے کہ وہ کلیم کرے اور وہ کلیم کرے اور وہ کلیم کا رائٹ رکھتا ہو اس کو کوئی کلیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس کے لیے جو ججمنٹ ریفر کروں گا دوہزار اکیس سپریم کورٹ منتلی ریویو چھے سو نو بھی لیٹس ججمنٹ ہے اس موضوع پر امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ